چیئر پرسن کومی کمیشن برائے وقار نصمہ ان سی ایس ڈیو محترمہ نیلو فر بختیار نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بغیر کسی مزید تخیر کے مسیحی ذاتی قوانین کو اپ ڈیٹ پاس اور نافذ کریں اسلام آباد میں بحثیت قلیدی مکرر مسیحی شخصی قوانین پر آل پارٹیز کانفرنس اے پی سی سے خطاب کیا کانفرنس کو سیول سسائیٹی کی تنظیموں اور اقلیتی حقوق کے کارکنوں کے اکترہ رکنی اتحاد نے منعقت کیا کانفرنس میں مختلف قومی سیاسی جماعتوں، اقلیتی برادری کے رہنماؤں، پارلیمنٹیرینز، وقلہ، پادریوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے گروپوں اور سیول سسائیٹی کے نمائندوں کی بڑی تداد نے شرکت کی کانفرنس کا بنیادی مقصد وفاقی اور سبائی حکومتوں پر زور دینا تھا کہ وہ پاکستان میں مسیح برادری کے لیے ذاتی اور شخصی، قوانین کی منظوری اور اس پر عمل درامت میں تیزی لائیں جو کئی سال سے التوا کا شکار ہے کانفرنس میں مسیح طلاق ایکٹ اٹھانہ سو انتر اور کرسچن میریج ایکٹ اٹھانہ بہتر جو کہ فرسودہ ہیں انہیں اپ ڈیٹ اور ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا گیا کیونکہ یہ پاکستان میں مسیح برادری کی مجودہ ضروریات، حقائق اور امنگوں کی اکاسی نہیں کرتے کانفرنس میں پاکستان میں عیسائیوں کے لیے شادی، طلاق، دیکھ پھال، وراست اور گود لینے کے معاملات کا حیاتہ کرنے والے ایک جامعہ مسیح خاندانی قانون کو بھی متعرف کرانے کا مطالبہ کیا گیا معاشرے میں مقتی طبقات کی نمائنگی کرنے والے مقررین اور افراد نے اجتماعی طور پر سیاسی جمالتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی مزید تخیر کے مسیحی ذاتی قوانین کو اپ ڈیٹ پاس اور نافذ کریں کیونکہ حقوق کا تحفظ اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو باختیار بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اپنی تقریر میں چیئر پرسر محترمہ نیلوفر بختیار نے اقلیتی برادیوں کے لیے قوانین کی تجدید اور خواتین اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کی حفاظت کے لیے ان پر عمل درامت پر زور دیا